بسم اللہ پڑھنے کے ذریعے نمبر چار سجدوں کے دوران رو رو کر آنسوں بہا کر دعا مانگنے کے ذریعے ان چار طریقوں کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کرونوں نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف میاں بیوی کے پانچ گناہ ایسے ہیں جو گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں برکت جیسی نعمت کو چھین لیتے ہیں فرمایا سب کچھ کرنا یہ پانچ گناہ کبھی بھی نہ کرنا حضرت سیدنا علیچ المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ القریم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا عورتو پانچ گناہ گھر کو غربت کی دلدل میں پھسا دیتے ہیں پانچ گناہ گھر کو غربت کی سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں کچھ اس طرح ڈبوتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا فرمایا کبھی بھی یہ پانچ گناہ نہ کرنا تمہارے یہ پانچ گناہ آئے رزق کو ٹھکرا دیں گے گھر میں بے بہا پریشانیہ لائیں گے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان ڈکھی نظر آئے گا گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دے گا ان پانچ گناہوں سے بچنا وہ کون سے پانچ گناہ جو گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں گھر کو غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں حضرت سیدنا علیش المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم کے پیچھے ایک شخص بڑی دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے حضرت سیدنا علیش المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا آتا آتا اچانک غائب ہو گیا پتہ نہیں کدھر گیا پھر وہ نماز پڑھنے کبھی نہ آیا ایک دن حضرت سیدنا علیش المرتضی شیر خدا کہیں لمبے سفر کو گئے واپسی پر آپ کافی سارے تھکی ہوئے تھے تھکاوت محسوس ہو رہی تھی تو آپ کو ایک گھر نظر آیا گھر کی دیوار کے نیچے سایا تھا آپ گھوڑے سے نیچے اترے تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے صحیح مارنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے ہی آپ اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو آپ نے گھر کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی عورت کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی درد بھری آواز سے وہ رو رہی تھی جب آپ نے اور زیادہ غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو عورت پر تشدد کرتا چلا جا رہا ہے عورت کو ڈانٹ رہا ہے ساتھ میں گالی گلوچ کر رہا ہے تانے دے رہا ہے اور عورت بچاری درد بھری فریادیں بھی کر رہی ہیں اللہ اکبر رو بھی رہی ہیں تڑب بھی رہی ہیں حضرت سیدنا علی جل مرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ کریم نے جب سنا ایک دم اٹھے دروازے والی سیٹ پر گئے آپ نے دستک دی اندر سے وہی شخص باہر نکلا جو کچھ عرصہ پہلے آپ کے پیچھے نماز پر نکلی آتا تھا قدم بوسی کرنے کے بعد کہنے لگا حضرت کیسے آنا ہوا حضرت علی نے فرمایا آنے کی وجہ بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتا کہ اس گھر کے اندر وہ رونے والی عورت کون ہے کہا وہ میری بیوی ہے اس پر تشدد کون کر رہا ہے کہا وہ میں کر رہا ہوں کیوں کر رہے ہو جاؤ اپنی بیوی کو لے کر رہا ہو میرے سامنے حاضر کرو یہ شخص گیا روتی ہوئی بیوی کو پکڑ کر لایا دونوں میاں بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مرد سے پوچھا اپنی بیوی پر اس قدر تشدد کرنے کی وجہ ہی کیا ہے بیوی کو اس قدر مارنے کی گالی گلوچ کرنے کی تانہ دینے کی وجہ ہی کیا ہے اس نے کہا یا حضرت شادی سے پہلے پہلے میں امیر تھا میرے پاس پیسہ تھا دولت تھی رزق تھا سب کچھ تھا میں دینے والوں میں سے تھا لینے والوں میں سے نہیں تھا لیکن جیسے ہی میں اس بدبخت عورت سے شادی کر کے اسے گھر کی دہلیس پر لے کر آیا گھر کو غربت نے گھیر لیا دوسری عورتیں آتی ہیں رونک لے کر آتی ہیں مگر یہ بدبخت عورت میرے گھر میں پریشانیہ لے کر ہے دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں بیٹے پیدا کرتی ہیں بیٹیاں جیسی رحمتیں پیدا کرتی ہیں مگر یہ بدبخت عورت جو ہے اس نے غربت پیدا کی اس نے میرے لئے تنگیاں پیدا کی اس نے میرے لئے پریشانیاں پیدا کی اللہ اکبر حضرت اس کے آتے ہی میرے گھر کو غربت کے سمندر نے ڈبو کے رکھ دیا میرا گھر غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھسا ہے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا میرے گھر میں غربت کی آنے کی وجہ بس یہی ہے اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ لڑتا ہوں جگڑتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پچھا بیوی سے پچھا یہ بتا کہ یہ جو تمہارا شوہر ہے یہ کب سے اس طرح کے تشدد کرنے لگا ہے کب سے اس طرح کی گالی گلوچ کرنے لگا ہے کب سے اس طرح کے تجھے تانے دینے لگا ہے خون کے آنسوں پوچھتے ہوئے بولی یا حضرت جب سے میری شادی ہوئی میں نے گھر کی تحلیز پر قدم نہیں رکھا میں نے تو جہنم کی تحلیز پر قدم رکھا ہے میں کسی گھر کے اندر کہاں داخل ہوئی ہوں پتہ نہیں مجھ سے کونسا ایسا گناہ سرزد ہو گیا اللہ نے اس گناہ کی سزا یہ دی کہ مجھے جیتے جی جہنم میں ڈال دیا میرے والے دن غریب تھے صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی تھی شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی میرا باپ بڑی کمر پہ بڑیاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹیم لگا کے کڑکتی دھوپ میں دتی ریت پر پورا دن ایسے ہی خاک سنتا لکڑیاں چنتا تھا وہ لکڑیاں بازار میں بیٹھ کے میرے لیے کھان پینے کا بندوبست کیا کرتا تھا میرے غریب باپ نے کمزور سے کندے پہ بڑیاں لاد لاد کے اس نے مجھے کھلایا پلایا مجھے جوان کیا مجھے جوان کیا اب وہ مجھے کھلاتا پلاتا یہ ساتھ میں جہیز بھی دیتا وہ اتنا صاحب استطاعت نہیں تھا کہ وہ مجھے جہیز بھی دے پاتا حضرت میری شادی ہوگی بغیر جہیز کے میرے باپ نے رخصت کر کی اسی کے ساتھ بھیج دیا جیسے ہی میں نے اس کے گھر کی تحلیز پر قدم رکھا تو آتے ہی اس نے تانے دینے شروع کر دی کہ تیرا بھوکا اور بھکاری باپ تجھے ایک چار پئی بھی نہ دے سکا یہ چار پئی بھی میری یہ کپڑے بھی میرے یہ کھانے پینے کا سامان بھی میرا یہ گھر بار بھی میرا تو کیا لے کر آئی حضرت میں غریب باپ کی غریب بیٹی ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے اس طرح کے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے جہیز کیوں نہ دیا تیرے باپ نے یہ کیوں نہ دیا وہ کیوں نہ دیا حضرت دیکھو میں نے اس کا ایمان مکمل کیا اس کا ایمان ادھورہ تھا میں نے اس کا ایمان مکمل کیا میرے آنے نے اس کے ایمان کو رونک بخشی اس کے اندر ایمان مکمل کیا حضرت میں اس کی نوکری کرتی ہوں اس کی غلامی کرتی ہوں اس کے جوتے پالچ کرتی ہوں اس کے کپڑے ساف کرتی ہوں کڑکتی دھوب میں گرمی کے موسم میں دو دو گھنٹے کچن میں کھڑی ہو کے اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں پہلے خود نہیں کھاتی پہلے اسے کھلاتی ہوں کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے شوہر کو کھانے کو کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے حضرت میں اس کی غلامی کرتی ہوں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میرے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں میری ہزاروں خوبیوں پر پردہ دے کے دوسری عورتوں کے سامنے یہ میری خامیہ بیان کرتا ہے مجھے بے عزت کرتا رہتا ہے دوسری عورتوں کے سامنے مجھے زلیل کرتا ہے میری غیبت کرتا ہے چھولی کرتا ہے اور جب کبھی کبھار میں اسے سمجھاتی ہوں کہ مجھے بے عزت نہ کیا کرو میں بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہوں کسی باپ کی شہزادی ہوں یہ غیبت اور چھولی والا گناہ نہ کیا کرو میری خامیہ دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو یہ وہ گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں تو آگے سے الٹا جواب دیتا ہے کہ یہ گناہ گھر میں غربت نہیں لاتے بلکہ تیرے جیسی بدبخت عورتیں جب گھر کی دہلیس پر قدم رکھتی ہیں تو گھر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے ان دونوں کی روح دات سننے کے بعد دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت سیدنا علیش المرتضی شیر خدا قدرم اللہ وجہ الكریم نے فرمایا فرمایا اے بندہ خدا تجھے پتہ نہیں ہے جس گھر میں عورت روتی ہے جس گھر میں کوئی بھی عورت روتی ہو گھر میں رہنے والی عورت کی آنکھوں میں سے ہر وقت آنسوں نکلتے رہتے ہوں یہ جو عورت کی آنکھوں سے نکلے آنسوں ہوتے ہیں عورت کے اندر سے نکلا تھنڈا سانس جو ہوتا ہے یہ رحمت کے فرشتوں کو گھر پر نہیں آنے دیتا رزق بانٹنے والے فرشتوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا عورت کی آنکھوں سے نکلے آنسوں عورت کے موں سے نکلا تھنڈا سانس یہ دونوں چیزیں رحمت کے فرشتوں کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا یہ جو غربت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کتابے امیری رزق یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کتابے فرمایا جس گھر کے اندر عورت روتی ہو گھر میں رہنے والی عورت ہر وقت پریشان ہی پریشان حال رہتی ہو خون کے آنسو بہاتی ہو اس مظلومہ عورت کے اندر سے نکلا جو ٹھنڈا سانس ہوتا ہے یہ غربت کو پکڑ کے آتا ہے پریشانیوں کو مسئیبتوں کو پکڑ کر لاتا ہے اس گھر میں داخل کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں گھر کے اندر بستر بچھا کر بیٹھ جاتی ہیں گھر کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں مسئیبتیں گھیر لیتی ہیں انسان تنگیوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے پھر حضرت علی نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فرمایا پانچ گناہ ایسے ہیں عورتوں کے پانچ گناہ ایسے ہیں جو گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں گھر کو غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں عورت کا پہلا گناہ شوہر سے نفرت کرنا شوہر کے نافرمانی کرنا شوہر سے نفرت کرنے والی عورت اسی شوہر کا دیا رزق کھا کر نماز پڑھے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نگی قبول نہیں کرتا اسی کا کمائی گیا یہ رزق کھا رہی ہے اس کی کمائی گئی یہ روٹی کھا رہی ہے وہ شوہر جو کڑکتی دھوپ اور تتی ریت پر پورا دن ایسے خاک چھانتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لئے پورا دن خاک چھانتا ہے اور آگے ایک بیوی ہے جو سرے سے نفرت کرتی اللہ اکبر فرمائے یہ بہت بڑا گناہ ہے فرمائے دوسرا گناہ شوہر کی ناشکری کرنا جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالی کی لاکھ شکر گزاری کرے اس کی اللہ تعالی کی کی گئی شکر گزاری قابل قبول نہیں شوہر کی ناشکری عورت کو پریشانیوں کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے پریشانیوں کے سمندر میں غطہ زن کر دیتی ہے عورت کی زندگی کا جو سکون چین قرار ہوتا ہے نا شوہر کی نافرمانی یہ سب کچھ چھین لیتی ہے شوہر کی ناشکری سے بچنا شوہر کی فرمائے برداری کرنا فرمائے تیسرا گناہ شوہر کو کوئی ایسا جملہ بولنا کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جائے شام کو تھکا ہارا مسافرش تھکا ہارا شوہر تمہارے بچوں کی روزی روٹی کے لیے جو صبح و شام باہر ہی ریتا ہے پورا دن خاک چھانتا ہے کڑکتی دھوپ اور تکتی ریت پر کماتا ہے مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے شام کو تھکا ہارا جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھے کوئی ایسا جملہ نہ بول دینا کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جائے چوتھا گناہ بہت بڑا گناہ شوہر کے والدین کو گالیاں دینا شوہر کے والدین کو برا بھلا گئنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میاں بیوی کا کیا گیا یہ پانچ ماہ گناہ گھر کی دہلیز پر نماز نہ پڑھنا قرآن نہ پڑھنا اللہ اللہ نہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کبھی بھی عورت کو تانہ نہ دینا اس کی غربت کا تانہ نہ دینا میاں بیوی کا ایک دوسرے کو غربت کا تانہ دینے والا یہ جو عمل ہے نا یہ گھٹیا اور اللہ تعالی کا ناپسندیدہ عمل ہے یہ عمل تمہارے آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرے گا یہ عمل ایک دوسرے کے دل سے نفرت بٹھا لے گا محبت چھین لے گا فرمائے سب کچھ کرنا یہ پانچ گناہ کبھی نہ کرنا یہ پانچ گناہ تمہارے گھر کو غربت کی دلدل میں پھسا دیں گے غربت کے سمندر میں غتہ زن کر دیں گے ڈبو کے رکھ دیں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان پانچ گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین وما علینا اللہ البلاغنگی